پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ہاں ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں اب جو کوئی اس کے علاوہ ڈھونڈے گا ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے اس آیت کا تعلق بھی پچھلی والی آیتوں سے جہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِضُونَ کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اب اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں یا تو اپنی بیویوں سے یعنی نکاح کر لیتے ہیں اور پھر شرمگاہوں کا استعمال کرتے ہیں یا وہ لونڈیاں جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حلال کی تھی لہذا وہ اس کا استعمال کرتے ہیں راستہ ہے صرف ایک جو نکاح کا راستہ ہے جو پاکیزہ راستہ ہے جو اچھا راستہ ہے لہذا اللہ رب العالمین نے کہا جو اس راستے سے گزرے گا اپنی شرمگاہ کو استعمال کرنے میں تو وہ صحی طریقے پر ہے وہ صحیح راستے پر ہے جو اس کے علاوہ کا راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالی نے فرمایا فَأُولَائِكَهُمُ الْعَادُونَ یہی ایسے لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہوں گے جو حد سے تجاوز کر جانے والے ہوں گے جو اللہ کی حدود کو پھلانگنے والے ہوں گے اور جو اللہ کی حدود کو توڑیں گے تو اللہ رب العالمین انہیں سزا دیں گے انہیں سزا دیں گے یا تو وہ اپنا بدلہ دنیا میں ہی پا لیں گے یا اللہ رب العالمین آخرت میں ان کا بدلہ اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور دیں گے جہاں اللہ تعالی نے اس آیت میں دو راستے بتائیں اس میں سے ایک راستے پر جس پر آج ہم عمل کر سکتے ہیں وہ نکاح لیکن ایک افسوس کی بات یہاں پر یہ ہے نا کہ نکاح اصل میں ہم نے اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ انسان کو نکاح کے مقابلے میں زینا آسان نظر آتا ہے اسے ایسا لگتا ہے زینا آسان ہے نکاح کے مقابلے میں کیونکہ نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا لیا ہے ایک بچے کی شادی ہے اور اس کی تیاری سال دو سال پہلے سے کی جاتی ہے لاکھوں روپیے خرچ کیے جاتے ہیں یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنا پیسہ نکاح میں خرچ کروں میں ہاں اس سے اچھا نہیں کہ میں زنا کرلوں جو سستے میں ہو جائے گا لہذا لوگوں نے آج نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان کر دیا ہے یاد رکھئے میرے بھائیوں اور بہنوں شریعت نے نکاح کو بالکل آسان بنایا ہے اسی آسان اور شریعی طریقے کے مطابق نکاح کیجئے اللہ رب العالمین اس طرح کی برائیوں سے اس طرح کے گناہوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں گے اور خصوصا میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو گزارش کروں گا کہ یاد رکھئے یہ جو موڈن کلچر آپ کو بتاتا ہے نا کہ گرل فرینڈ بائی فرینڈ بنانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ نہ بنانا پرانی سوچ ہے دھکیان اسی سوچ ہے یاد رکھیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے کسی بھی مسلمان لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آپس میں تعلقات رکھے اس طرح کے تعلقات کے صرف گفتگو کرے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے بلا وجہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرے تو ہر مسلمان بچے کو ہر مسلمان بچی کو اس طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو نیک اور صالح بنانی کی کوشش کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کن لوگوں کو اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا کن لوگوں کا اللہ تعالیٰ تذکیہ نہیں کرے گا ان کو پاک نہیں کرے گا آپ سوچیں اس شخص سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھے اس شخص سے بڑا بدبخت اور محروم کون ہو سکتا ہے آئیے میں آپ کو چند لوگوں کا ذکر کر کے سناتا ہوں کہ احادیث میں کچھ لوگوں کا ذکر آیا ہے جن کے تعلق سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گی ایک روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کا ذکر کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے پاس موجود زائد پانی سے مسافر کو روکے آپ سفر میں جا رہے ہیں آپ کے پاس پانی ایکسٹرا ہے زائد ہے کوئی مسافر پیاسا آپ کے پاس آتا ہے پانی مانگتا ہے آپ کو دے دینا چاہیے آپ کو دو دینا چاہیے آپ کے پاس اگر زیادہ ہے تو روکنا نہیں چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا شخص جو روکنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے ایسا شخص جو ہے جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا سودا بیشتا ہے جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا سودا بیشتا ہے عصر کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے ایسے شخص کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتا اور اسی طرح جو شخص کسی امام کی بیعت اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اسے مال دے تو اسے پورا کرتا ہے اور اگر مال نہ دے تو بیعت کو پورا نہیں کرتا ایسے شخص کو بھی اللہ تعالی نظر رحمت سے کل قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے اسی طرح سے ایک اور روایت میں اور تین لوگوں کا دیکھ رہا ہے وہ کون سے کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے کون بڑھا زانی ایک شخص جو بڑھا ہو چکا ہے بلکل بڑھا ہے اس کے باوجود زنا کر رہا ہے اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا جھوٹا بادشاہ ہے بادشاہ ہے جھوٹ بولنے والا ہے اسی طرح فقیر ہے لیکن تکبر کرنے والا ہے متکبر فقیر ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اسی طرح اور تین لوگوں کا ذکر ایک روایت میں ہے آپ کو سارے حوالے روایت کے مل رہے ہیں کہ تین شخص ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین جن کو اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا وہ کون کون ہیں والدین کا نافرمان ایسا شخص یا ایسی لڑکی یا ایسا لڑکا جو اپنے والدین کے نافرمان تھے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اسی طرح مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت اس کو بھی اللہ رب العالمین اپنے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور اسی طرح ایک اور شخص ہے جو دیوس دیوس ہے دیوس کسے کہتے ہیں جس کی بیوی یا گھر کی کوئی بھی لڑکی جو اس کے ماتحت ہے کھلے عام آجنبی مردوں کے ساتھ میل جول رکھے لیکن اسے ذرہ برابر بھی غیرت نہ آئے بے پردہ ہو کر کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے آ رہی ہے اس کی بیٹی بے پردہ ہو کر کہ ہاں جو ہے بازاروں میں گھوم رہی ہے کالج اور یونیورسٹیز میں جا رہی ہے بے پردہ ہو کر کہ چہرہ کھلا ہے ہاتھ کھلے سب کھلا ہوا ہے ہاں وہ جا رہی ہے اور یہ دیوس بنا بیٹھا ہے اس کی ہمت نہیں کہ وہ روک سکے اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں سوچئے آپ کے کتنی بری بات ہے اتنے سارے لوگوں کا جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے ایسے لوگ بننے سے ہمیں محفوظ رکھے خصوصاً دیوس بننے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے آمین عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں